بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈے ٹونٹی ایٹ آج ہم فائر والز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے بہت چھوٹا سا یہ ایک لیکچر ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فائر والز کیا ہوتی ہیں اور ایک یو ایف ٹی بلیو کی فائر وال ہے اس کے ساتھ اگر میں پلے کرنا ہو تو ہم کیسے کرتے ہیں جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ فائر والز ہوتا کیا ہے تو فائر والز اس کی چھوٹی سی ایک دیفنیشن کہہ لیں یا ایک اس کا کونسپ کہہ لیں نیٹورس سیکیورٹی سسٹم دیت منیٹرز اور کنٹرولز دا انکومنگ اور آؤٹ گوئنگ ٹریفک بیسڈ آن پری ڈیفائن رولز سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کی فائر وال ہے یہ ہمیشہ ایک نیٹورک کیوں پر اپلائے ہوگی اگر آپ کے پاس نیٹورک اگزیسٹ کرتا ہے تو پھر فائر والز کام کر رہی ہوگی یا اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی اگر کوئی نیٹورک نہیں ہے تو پھر ہمیں فائر والز کی ضرورت نہیں دوسرا پوائنٹ جب ہم نے ایک نیٹورک ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اگر ہم نے اس کو پبلک کیا ہوگا یا پبلک نیٹورک رکھنا چاہتے ہیں تو پھر فائر والز کی ضرورت نہیں فائر والز کی ضرورت ہمیشہ اس ٹائم پڑے گی جب ہم ایک ایسا نیٹوک بنانا چاہیں گے کہ جو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پرائیویٹ ہو یہ صرف خاص لوگ جوز کر سکیں یہ دیڈیکیٹڈ لوگ جوز کر سکیں یہ ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل نہیں جب ہم یہ چاہیں گے کہ ایکسیسیبل ہر ایک کے لیے نہ ہو تو پھر ہم جتنی بھی ٹرافک ٹرافک کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا ہے جو ڈیٹا کا آنا یا جانا ہے اس نیٹوک ٹرافک کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور مونیٹر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہم مونیٹر کریں گے کہ کس کا ڈیٹا آ رہا ہے کس کو ڈیٹا جا رہا ہے اور بیسٹ ڈیٹا ہم پھر اس کو کنٹرول کریں گے تو جو ڈیٹا آپ کے نیٹوک کے اندر آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک نیٹوک کے اندر موجود ہیں اور اگر اس نیٹوک میں ڈیٹا این ہو رہا ہے تو اس کو ہم اور اگر ڈیٹا اس نیٹوک سے باہر جا رہا ہے تو ہم اس کو آؤٹ گوئنک یک؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آہ! آہ! انکمنگ جو اور انکمنگ ٹرائفیک اور آؤٹ گوگن ٹرائفیک اس کو منیٹر کرنا اور کنٹرول کرنا یہ ہم کس کی کس کا واشتب کرتے ہیں ہم فائر وال کے ساتھ کرتے ہیں اور فائر وال کرے گی کیسے وہ کیسے آہ دیٹا کو منیٹر کرے گی اور پھر کنٹرول کرے گی وہ اصل میں کچھ پری ڈفائن رولز ہوں گی جو ہم پہلے سے دیفائن کر دیتے ہیں تو ہم ڈرولز ڈفائن کرتے ہیں اور ان رولز کے مطابق آپ کے ڈیٹا کی آپ کے پیکٹس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور پھر وہ کنٹرول ہوتا ہے یہ ایک طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی کنٹری میں یوٹیوب پی ٹرافک کو بند کرنا ہوتا ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں وہاں فائر وال لگا دیتے ہیں اور فائر وال میں ایک رول انیبل کر دیتے ہیں کہ یہ جو ٹرافک ہے فارجمپل کہ ایسا ایسا پیکٹس یا ایسا ڈیٹا جس میں یوٹیوب کی ریکویسٹ جا رہی ہو تو آپ سب سے پہلے اس پیکٹ کو اس ڈیٹا کو مانیٹر کریں گے اور اگر ریکویسٹ جا رہی ہے تو بس آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ کنٹرولنگ آپ نے کر دی اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ گوئنگ ٹرافک جو ہے وہ آپ نے اس پہ کنٹرول اپلائی کر دی اور رول آپ نے دیفائن کر دی تو سمپلی جب جو پیٹی اے ہے اس نے سمپل ایک چھوٹا سا رول لگانا ہوتا ہے اور اس رول کی بیس پہ پورے پاکستان کی یا پورے کنٹری کی جو ٹرافک ہے وہ ڈسٹرائی ہونا وہ سوری ڈراپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ آؤٹ گوئنگ کسی بھی آہ آہ ویب سائٹ کی کسی بھی پلیٹ فارم کی وہ بند کی جا سکتی ہے اور اسی طرح انکومنگ بھی بند کی جا سکتی ہے تو سمپلی اگر اس رول کو ہم ہٹا دیں تو پھر ہمارے ٹرافک کی جو کنٹرولنگ ہے مانیٹر تو پھر بھی سٹیل ہو رہی ہوتی ہے کہ آہ کہ یو ٹیوب کے یا فلانچیز کے کتنے پیکٹس جائے ہیں یہ مانیٹرنگ تو چل رہی ہوتی ہے لیکن آہ جو کنٹرولنگ ہے وہ ہم روک سکتے ہیں تو یہ بیسک کونسپٹ ہے کہ آپ کی فائر وال جو ہے وہ اصل میں ٹرافک کو مانیٹر کر رہی ہے اور پلس اس کو کنٹرول کر رہی ہے اٹ ٹیپیکلی اسٹیبلشیز بیریئر بٹوین اٹرسٹیڈ نیٹوک اینڈ انٹرسٹیڈ نیٹوک اچھا آپ یہ دو ٹرمینالوجیز انٹریڈوس ہی ہیں کہ ایک ٹرسٹیڈ نیٹوک ہے اور دوسرا انٹرسٹیڈ نیٹوک ہے آہ ٹرسٹیڈ نیٹوک ہم ہمیشہ اپنے پرائیویٹ نیٹوک کو کہیں گے فارزمبل ایک ایک کسی ارگنیزیشن کا نیٹوک ہے یا ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس ادارے کا جو اپنا نیٹوک ہوگا وہ اسے ہم ٹرسٹیڈ نیٹوک کہیں گے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی جتنا بھی کنٹرول ہوگا وہ ہمارا اپنا ہوگا اور اس میں جتنی بھی ڈیوائسز ہوں گی آہ ان ڈیوائسز کا کنٹرول بھی ہمارا ہے تو ہمیں ہر ڈیوائس بھی اور اپنے نیٹوک کی ہر جو جی طرف یا ایکٹیویٹی اس نیٹوک پہ ہو رہی ہے ہمیں اس پر ٹرسٹ ہے اس لیے اس کے اندر جتنی بھی ٹرافک جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی ٹرسٹیڈ ٹرافک آہ کنسیڈر ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی بندہ ایسے آہ ان ویلیڈ ایکٹیوٹی پر فارم نہیں کر رہا ہوگا آہ تو اس لیے ہم اسے ٹرسٹیڈ نیٹوک کریں جو ان ٹرسٹیڈ نیٹوک ہے یہ ہمیشہ ایسے نیٹوک کو کہا جاتا ہے آہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ you don't ہو کہ اس نیٹوک میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور چونکہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے اور اگر کچھ غلط بھی ہو رہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم اسے آہ انٹرسٹیڈ نیٹوک کرتے ہیں تو جو نارملی آپ کا انٹرنیٹ ہے this is نارملی نون ایز انٹرسٹیڈ نیٹوک کیونکہ اس کے بہت ساری ایسے ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے انویلیڈ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور آہ ہم اس پہ ڈرسٹ نہیں کر سکتے ہمیں کہ کس طرح کی ڈرسٹی ہو رہی ہیں تو ہو سکتے وہ ہمارے لئے یہ ہمارے نیٹوک کے لیے حام فل ہیں تو یہ یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ اس کی اس چیزیں ایم فیسسٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نیٹوک ہے جو کہ آپ کا اپنا پرائیویٹ نیٹوک ہے اور ایک آپ اپنے نیٹوک ہے جو کہ آپ کے نیٹوک سے باہر نیٹوک ہے جسے ہم انٹرنیٹ نارمیٹی کہتے ہیں تو جو فائر وال ہے وہ ان دونوں کے درمین ایک بیریئر کریٹ کرتی ہے بیریئر اسٹیبلش کرے گی اور اس بیریئر کے میں ضرور کیوں ہوگی کہ تاکہ کوئی بھی ان آہ ٹرسٹڈ نیٹوک سے کوئی بھی ہامفل ایکٹیوٹی مارے نیٹوک کے اندر نہ بفارم کر سکے تو وہ ہمیشہ اس کو روک دے اور ظاہر ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں مانیٹرنگ کرنی ہوگی اور پھر اس کو کنٹرول بھی کرنا ہوگی تو آپ فائر وال کین بی ہے سافت ویئر فائر وال ہارڈ ویئر فائر وال اور بہت بہت اچھا جو فائر والز ہوتی ہیں یہ نارمی دوترہ کی ہوتی ہیں مطبع ایک سافت ویئر فائر وال ہوتی ہے اور ایک ہارڈ ویر ہارڈ ویر کا آپ نارمی کوئی ایک سرور جیوز کرتے ہیں جو کہ ایکچھلی فیزیکلی ہارڈ ویر نہیں ہوتا ساری فیزیکلی وہ فائر وال نہیں ہوتا لیکن اس ہارڈ ویر کے اوپر اس سرور کے اوپر آپ ایک فائر وال کا سافت ویر انسٹال کر دیتے ہیں اور وہ پھر آپ کے پیکٹس کی فیلٹرنگ اور مانیٹرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر ہم ایسے سافت ویر ایسی کیس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی ایک فائر وال جیز اور سافت ویر کی شکل کی یہ کہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں تو اس ڈائیگرام میں دو چیزیں دیکھیں کہ بلکل لیف سائٹ پہ آپ کو ایک انٹرنیٹ والی چیز نظر آ رہی ہے ایک انٹرنیٹ وک ہے لیف سائٹ پہ اس کے نیچے انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے اور بلکل رائٹ مور سائٹ پہ آپ کو پرائیویٹ نیٹ وک نظر آ رہا ہے جس میں ایک مندہ نیٹ وک میں چیزیں ڈیوز کر رہا ہے تو یہ جو پرائیویٹ نیٹ وک ہے دس پرائیویٹ نیٹ وک is ایکچلی نون ایس ٹرسٹڈ نیٹ ورک اور جو جو انٹرنیٹ ہے دس انٹرنیٹ والا نیٹ وک is ایکچلی نون ایس انٹرسٹڈ نیٹ وک اور اس پہ کوئی بیڈ ٹرافک ہو سکتی ہے کوئی ہیکٹرز بیٹھے بیٹھے میں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی نیٹ وک کی کسی بھی اورگانیزیشن کے جو انٹرنل ڈیٹا ہے یا انٹرنل جو ریسورسز ہیں یا جس طرح سرورز ہیں اور جس طرح اور بھی چیزیں ہیں ہم ان کو کسی طرح ایکسس کر سکیں اور ان کو کسی کمپنی کو یا کسی بھی اورگنیزیشن کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے تو اب اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو ان سے بچا کیسے جائے گا تو درمیان میں ہم کیا کریں گے ایک فائر وال انٹیڈیوز کریں گے اور فائر وال کیا فائر وال کیا کرے گی وہ ہمارے جو اس طرح کی ایسی بیٹ ٹرافک ہے یا ایسی ہامفل ٹرافک ہے اس کو ڈیٹیک کرے گی اور پھر اس کو ڈسکارڈ بھی کرے کر بلوک کرے گی تو الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم ہمارے انٹرسٹڈ نیٹورک سے جس طرح کی بھی ٹرافک آ رہی ہے ہم اس ساری ٹرافک کو منیٹر کریں اور اس میں جن پیکٹس پہ جن انکمینگ ٹرافک پہ ہمیں ٹرسٹ ہے کہ ہاں جی یہ اپھرائز بندے سے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اندر آنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کو اندر آنے کی جازت نہیں ہونی چاہیے ٹرافک ہے تو اس طرح ہم ایک پورا سیٹیپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ نارملی نیٹورک کے اندر کیا جاتا ہے لیکن سمٹم ایسا ہوتا کہ آپ ایک نیٹورک کے اندر بھی آہ اس چھوٹی چھوٹی فائر والز لگانا چاہتے ہیں تاکہ ایک نیٹورک کے اندر رہ کر آپ کے جو لوگ ہیں آہ وہ وہ یعنی کہ ایک نیٹورک کے اندر اگر آپ اگزیس کر رہے ہیں اور آپ کا ٹرسٹڈ نیٹورک ہے لیکن اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو ہر طرح کی ایکسیس نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کیس میں بھی آہ انٹرنلی فائر والز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ کچھ فائر والز کی ڈیفرنٹ ٹائپس کہہ لیں یا ڈیفرنٹ ان کے کام کہہ لیں کہ پیکٹ فیلٹرنگ کرتے ہیں جو فائر والز ہے کنٹرولز دا فلو آف انکمنگ آؤٹ گوئنگ نیٹورک دیتا کہ آپ کا وہ والی ٹرافک وہ والی فائر والز جو پیکٹ فیلٹرنگ کرتی ہیں وہ حاصل میں جتنے بھی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ نیٹورک ہوتا ہے جو دیٹا ہوتا ہے اس کو فیلٹر کر رہا ہوتا ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایک ہے سٹیٹ فل انسپیکشن آؤ یہ جس سٹیٹ فل انسپیکشن آپ کے فائر والز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ٹریکس سٹیٹ آف سیشنز اینڈ ڈروپنگ پیکٹس ڈیٹ آر ناٹ پارٹ آف سوش آؤ سوش آؤ ڈیٹ آر ناٹ پارٹ آف سیشن آلورڈ بائی پری ڈیفائنڈ سیکیورٹی پالیسی اس میں ہوتا کیا ہے فار ایزمپل آپ ایک آہ ایک کسی بھی پلیٹ فارم پر جب لاغن کرتے ہیں جب بھی کوئی یوزر لاغ ان کرتا ہے جی میل پہ یا یوٹیو پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ Rat کے لاغن کیا ہے تو لاغن جیسے ہی کر دا ہے تو ان کا جو سرور ہوتا ہے اس سرور پہ آپ کا ایک سیشن اسٹیبلش ہوتا ہے جو بھی بندہ لاغن ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایک ڈیٹیل سرور سائٹ پہ سیو ہوتی ہے اور ایک ڈیٹیل کلائن سائٹ پہ سیو ہوتی ہے جو کلائنٹس سائٹ پہ سیو ہوتی ہے وہ ان کو ہم کوکیز کہتے ہیں اور جو آپ کے سرور سائٹ پہ کسی بھی لاغ ان کی انفرمیشن سیو ہوتی ہے اسے ہم سیشن کرتے ہیں اب فار ازمپل آہ کسی بھی ایک سرور کے ساتھ کسی بھی ایک نیٹ پاک کے ساتھ تو یہ سیشن بنے میں تو آہ یہ یہ جو آپ کے فائر والز ہوں گی جو کہ سٹیٹ فل انسپیکشن فائر والز کہلاتی ہیں یہ کیا کریں گے جب بھی پیکٹ آیا کرے گا تو اس پیکٹ کو سب سے پہلے چیک کیے کریں گی کیا یہ جو آیا ہے اس کے اندر جس لاغ ان کی یا جس یوزر کی انفرمیشن ہے کیا اس کا ہمارے پاس کیوں سیشن اسٹیبلش ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا اگر اسٹیبلش ہوا ہوا ہے تو اس کو اندر آنے دیں ادروائز اس کو ڈروپ کر دیں کیونکہ اگر ایک ایسے ایسا ڈیٹا آیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے سرور کا جو سیشن ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ یوزر جو ہے یہ اس یہ نہیں ہوا ہوا یہ اناثرائزڈ ہے ہمارے سرور میں ان ہونے کے لیے اس لیے ہم اس کو فوراں سے اس کو کر دیں گے یا ریجیٹ کر دیں گے یا اس کو بلوگ کر دیں گے اب یہ جو سیشن کی انفرمیشن آپ کے سرور پر سیو ہوکے اس کو نوربلی ہم سٹیٹ فل یا سٹیڈ بھی کہہ رہے ہیں تو اب جو سٹیٹ فل ایک تیسری ٹائپ کی آپ کی ایک فائر وار ہے جو سٹیٹ فل ملٹی لیئر انسپیکشن ہے اچھا اب یہ ایڈیز اس سوفیسٹیکیٹر فارم آف پیکٹ فلٹرنگ دائٹ اگزامنس آل سیون لیئر اف آسائی موڈل تو آپ نے نیٹ وکس کی دنیا میں ایک آسائی موڈل پڑا ہوگا جس میں سیون لیئر ہیں تو آپ کی کچھ ایسی فائر وار ہیں جو ہمیشہ ساری لیئرز پر کام نہیں کرتی ہیں یا ساری لیئرز کو منیٹر نہیں کرتی یا ان کی انسپیکشن نہیں کرتی ہیں وہ ایک یا دو لیئرز کی انسپیکشن کرتی ہیں اور پھر پیکٹس کو آگے جانے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپلیکیشن لیول پہ وہ آپ کی آہ فیلٹرنگ کرتی ہیں یعنی کہ وہ آپ کے جتنے بھی لیئرز ہیں وہ سیون لیئرز پہ فیلٹرنگ کرتی ہیں اور ان سیون لیئرز پہ فلٹرنگ کرنے کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ڈیٹا کو آگے جانے دینا ہے یا اس کو بلوگ کرنا ہے اسی طرح ایک پروکسی فائر وال ہوتی ہے تا موسٹ سیکیور فارم آف فائر وال یہ سب سے زیادہ سیکیور ہوتی ہے بچ فلٹر میسیجز ایڈ دی اپلیکیشن لیئر پہ آپ کے آہ جو ڈیٹا ہوتا ہے یا پیکٹس ہوتی ہیں ان کو فلٹر کرتا ہے اور چیزیں ڈیسائیڈ جاتا ہے مثلا فار ایزمپل آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے یوٹیوب کی ٹرافک بند کرنی ہے تو آپ یوٹیوب ایس ایکچلی اپلیکیشن اسی طرح اگر آپ نے فیس بک کی یا کسی اور پلیٹفارم کی آپ نے وہ بند کرنی ہے ٹرافک بند کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ پروکسی فائر وال لگائیں گے اور اس میں وہ ٹاپ لیول پہ جو اپلیکیشن لیئر پہ ڈیٹا کس اپلیکیشن کا جا رہا ہے وہ وہاں سے جج کرے گا اور اس کو بلوگ کر دے اسی در اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نیٹوک انجینئرز ہوتے ہیں آہ جو نیٹوک آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اور ٹورنٹ کی جو سروسیز ہوتی ہیں وہ اپنے انٹرنیٹ پہ بند کر دیتے ہیں یعنی کہ نیٹوک وہ ٹورنٹ کو بند کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ٹورنٹ لگانا بھی چاہے تو وہ نہیں لگا سکتا وہ ایکچلی کیا کرتے ہیں وہ اپلیکیشن لیول کی جو فائر وال ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں جسے ہم نارملی پروکسی فائر وال کرتے ہیں تو جیسے ہی اس میں وہ سمپل مینشن کر دیتے ہیں کہ ٹورنٹ کا ڈیٹا نہیں جانا چاہیے تو آپ کی یہ جو فائر وال ہے یہ فورنٹ سے اس اپلیکیشن کا آہ اس پیکٹ کا اپلیکیشن لیئر کو ریڈ کرے گی اور دیکھے گی کس اپلیکیشن کا ڈیٹا جا رہا ہے وہ کہے گا جی ٹورنٹ کا جا رہا ہے تو آپ کی آپ بھی فائر وال نے کہا کہ فورنٹ اس پر ڈراب کرے گی اچھا اب یہ جو فائر وال ہوتی ہیں یہ بلکل آپ یہ اپلیکیشن کو لیمٹ کر سکتی ہیں آہ کیونکہ ظاہر ہے آپ آپ چاہتے یہ کہ آپ کے نیٹ ورک سے جب بیٹا باہر جائے یا اندر آئے تو وہ صرف لیمٹڈ اپلیکیشن کا آئے یا جائے وہ ان ان وانٹڈ جو اپلیکیشن ہے جن کی وجہ سے آپ کے رسورسز ضائع ہوتے ہیں آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی لیمٹڈ ایکسیس نہ کریں تاکہ آہ وہ بہت ڈیڈیکیٹلی یا آہ ذرا طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں آہ اچھا اس کا جہاں فائدہ ہوتا ہے اسی طرح اس کے ایک نقصان بھی ہے یہ سیکیورٹی لیول یہ سیکیورٹی لیول انکریز تو کر رہی ہے کہ آپ بلکل ہر طرح کی چیزوں کو روک جس جس طرح کی اپلیکیشن کو آپ روکنا چاہتے ہیں روک سکتے ہیں جس طرح کی اپلیکیشن کو آلاؤ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول تو بہت دیتی ہے بٹ کین افیکٹ فنکشنیلٹی اینڈ سپیڈ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ سپیڈ کا ہے کہ آپ کے ظاہر ہے جب ہر پیکٹ چیک کیا جائے گا کہ یہ کون سی اپلیکیشن کا ہے اور اس کو جانے دینا یا نہیں جانے دینا تو آپ پروسس سلو ہوگا اور آپ کی جو انٹرنیٹ جو یوزرز ہیں وہ ایکسپیڈینس کریں گے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے تو ایکچلی انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو نہیں تھی بلکہ جو آپ کے پیکٹ کا آپ کے نیٹ وک سے باہر جانا ہے آہ اس کے مانیٹرنگ ہو رہی تھی وہ مانیٹرنگ اصل میں سلو ہو گئی تھی جس ورہ سے آپ کا پیکٹ دیر سے باہر گیا ہے نیٹ وک سے انٹرنیٹ سے اور وہ ریکوائیڈ جو ریسورسز تھے وہ وہاں سے ہوتا ہوا یا ریسورسز جو بھی آپ کا سرور تھا وہاں تک ریکویسٹ جاتے ہوئے ٹائم لگا اور پھر وہاں سے آتے ہوئے بھی ٹائم لگا اور آتے ہوئے اگین فلٹرنگ ہوگی کہ یہ کس اپلیکیشن کا ڈیٹا آ رہا ہے اور اگین اس میں چیکنگ ہوگی کہ اس کو جانے دینا یا جانے جائے گا جو ہم جسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہے نیٹ وک ایڈریس ٹرانسلیشن فائر وال نیٹ فائر وال نارملی اس کو کہتے ہیں آہ یہ جو فائر وال ہے یہ نارملی راوٹرز کی اوپر جو آپ کے انڈ راوٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ ایسے راوٹرز جو آپ کے آہ برائیویٹ نیٹ وک کو باہر کی دنیا کے نیٹ وک سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ نارملی ان پر انیبل کی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آہ نیٹ فائر وال پروٹیکس ایڈنٹیٹی آف نیٹ وک اینڈ ڈاز نٹ شو داز نٹ شو انٹرنل آئی پی ایڈریس کو تو دہ انٹرنٹ اچھا اس کی آہ جو جو نیٹ والی فائر والے اس کا جو سب سے زیادہ آہ فائدہ کہہ لیں یا جس پرپس کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے اس کا پرپس ایکشلی ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو انٹرنل نیٹ وک ہے آہ اس کے اندر تو ڈیفرنٹ آئی پی ایڈریسز یوز ہو وہاں جو آپ کے آئی پی ایڈریسز سیں نارملی وہ یوز ہو رہے تھے اب آپ ame کو نہیں بتانا چاہتے کہ آپ کے انٹرنل ہی لیٹ سے آہ آپ کے نیٹ وک کے اندر جو ڈیٹا بیس کا سرور ہے اس کا ایکشلی آئی پی ایڈریس یہ ہے اور وہاں جو اس کا اپ اپلیکیشن کا سرور ہے اس کا آہ آئی پی ایڈریس یہ ہے یہ آپ باہر کی دنیا کو نہیں بتانا چاہتے لیکن اس سرور نہیں ہو سکتا ہے باہر کی دنیا سے کمیونکیٹ کرنا ہو جس طرح آپ نے لیٹس ایک ڈیٹا بیس سرور کیا ہے تو ڈیٹا بیس نے کل کو اپ گریڈ بھی تو ہونا ہے یا کسی طرح کہ اس میں پیچز ڈاؤنلڈ کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح اگر کام کرنے ہو تو وہ پھر کیسے کرتا ہے وہ پھر ظاہر ہے انٹرنیٹ تو کہیں نہ کہیں سے ڈاؤنلڈ آہ انٹرنیٹ پہ جا کے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے ڈیٹا تو ڈاؤنلڈ کرے گا تو اب وہ کیسے کرے گا اب اگر باہر کی دنیا میں آپ ایکسپوز کر دی یا کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس سرور ہے وہ اس آئی پی ایڈرس پہ کام کرتا ہے پھر تو کوئی بھی ہیکر اس کو ایکسس کر کے بڑے ایزیلی اور آپ اس کے اندر مینپولیشن کر سکتا ہے اور کچھ بھی آپ کے لیے ہامفل ایکٹیوٹی پر قام کر سکتا ہے تو آپ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں آپ درمیان میں ایک نیٹ لگاتے ہیں تو نیٹ لگانے کے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ باہر کی دنیا میں آپ یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اچھا انٹرنلی یہ آئی پی ایڈرس یوز ہوگا لیکن باہر کی دنیا کے جب ہم شو کریں گے نا کہ اس آہ مشین کا ڈیٹا جا رہا ہے تو اس کا آئی پی ایڈرس چینج کر دیں گے اور بدل دیں گے اور وہ آہ وہ آئی پی ایڈرس ایسا ہوگا جو ایکچلی مشین کا نہیں ہوگا لیکن ہم پریٹینڈ کرنے کے ہم فیک طریقے سے یعنی کی شو کر رہے ہیں کہ یہ اس کا آئی پی ایڈرس یہ ہے جو کہ ایکچلی نہیں ہے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہیکر اس آئی پی ایڈرس کی مدد سے آپ کے سرور کو ایکسس کرنے کی کوشش بھی کرے تو چونکہ وہ ڈائریکٹلی اس مشین کا نہیں ہوتا تو اس لیے اس تک ایکسس جو ہے وہ نہیں جاتا اس لیے جو نیٹ جو ہیں یہ ہر ارگنزیشن تقریباً یوز کر رہی ہوتی ہے اور یہ کافی زیادہ استعمال میں اچھا اب فائر وال جو لینکس میں ہیں اگر آپ نے انٹرنلی ایک مشین کے اوپر فائر والц کو استعمال کرنا ہو تو نارملی دو ایسی فائر والز ہیں جو فیمس ہیں ایک کو ہم عائی پی ٹیبلز کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم انکنپلیکٹیڈ فائر والز تیتے ہیں تو اب یہ دو ایسی فائر والز ہیں جو بہت زیادہ یوز کی جاتے ہیں اگر ایک مشین کے اندر انٹرنلی آپ نے جو فائر والز کو سیٹ اپ کرنا ہو اچھا اس میں جو آئی پی ٹیبلز والی فائر وال ہے یہ تو یہ ٹرکی ہے یوز کرنا تھوڑی مشکل ہے تو اس کو تو ہم اس میں ڈسکشن ڈسکس نہیں کریں گے اپنے بودکیم کے اندر ہم جو سب سے سمپل والی ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں کیونکہ یہ یوز کرنا بھی ایزی ہے کیونکہ اس کا اصل اس کو زیادہ یوز کرنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ یہ ایزی تو یوز ہے جو آئی پی ٹیبلز ہے اس کو تھوڑا سا مینج کرنا تھوڑا ٹرکی ہے مشکل ہے تو اس لیے اس کو آہ صرف جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں وہی ٹرائی کرتے ہیں یا وہی یوز کرتے ہیں آہ حالک حالک اگر دیکھا جا تو آئی پی ٹیبلز والی جو آپ کے فائر وال ہے ایکچلی یہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت ٹاپ لیول کے چیزیں روک سکتی ہے اور ایون کے نیٹورک لیول پہ کام کر سکتی ہے لیکن جو ایو 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 ایف ٹیبلی والی آپ کی آہ فائر وال ہے یہ آہ سمپل ہے اور یہ اس یہ اتنی پاورفل نہیں ہے جتنی ایو پی ٹیبلز ہیں لیکن still it is powerful کہ جو آپ نے basic کام کرنے ہوتے ہیں جو basic instruction آپ نے دینی ہوتی ہےрок rules apply کرنا تو وہ اس پہ آہ easily ہو سکتے ہیں تو اب ہم وڈو اس و کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایو مشکلت لوگج ہے نشط Studios دیکھا کہ ذو ما ایسپ لیوبار اور نیٹ نیٹ فلٹر اچھا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے کہ یہ جو اصل آپ کی جو فائر وال ہے وہ آئی پی ٹیبلز ہی ہے اس کے ٹاپ پر انہوں نے جو لینکس والے لوگ تھے انہوں نے جب یہ ایڈنٹیفائی کیا کہ آئی پی ٹیبلز والی فائر وال کو جوز کرنا عام بندے کے لیے طورہ مشکل ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا ایزی سا انٹرفیس کریئٹ کرتے ہیں یعنی کہ فرنٹ اینٹرفیس ایسا بنا دیں کہ ہر بندہ اسے ایزی لی یوز کر سکے تو لیکن بہائنڈ دا سین وہ آپ آپ یو ایف ڈبلی کو جتنا بھی یوز کر رہے ہوں گے آہ اس کی جب جس طرح آہ ڈیفرنٹ کمانڈز ایکسی کوٹ کر رہے ہوں گے ان کے پیچھے جو ایکچویل آپ کی فائر وال چارج ہوگی وہ سٹل آئی پی ٹیبلز ہی چل رہے گی اس کا مطلب آپ اس میں جتنے بھی انٹریز انسٹال کر رہے ہوتے ہیں وہ نارملی آئی پی ٹیبلز کے ہی اندر ہو رہی ہوتے ہیں اور مشین جو ہے آپ کی وہ آئی پی ٹیبلز والی خیار والی آیچولی کر رہی ہوتے ہیں اور وہ اس کے کام کرتے ہیں آہ ایف و یوزز آ کمانڈ لائن ایٹرفیس وضہ سمال نمبر آف سنپل قمانڈز تو اس کی آہ لیمٹڈ سیٹ او پمانڈز ہیں آہ جن کو ہم آج ایکسپیرنس بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے اگر انسٹال کرنا ہو تو کیسے کریں کہ سوڈو اپٹ انسٹال یو ایف ڈیو سمپل یہ کمانڈ لکھیں گے اور وہ انسٹال ہو رہے گی اور آپ اگر آل ایڈی آپ کی مشین پر وہ اویلیبل نہیں ہے اور اگر آپ نے سٹیٹس چیک کرنا ہو کہ آپ کیا جو فائر وال ہے یو ایف ڈیو یہ انیبل ہے یا یہ کس سٹیٹ میں ہیں انیبل ہے یا ڈیسیبل ہے تو یہ سمپل آپ سوڈو یو ایف ڈیو سٹیٹس آہ لکھ کر کمانڈ چلائیں گے تو یہ فوراں آپ کو بتا دے گا کہ یہ کس آہ اور اسی طرح آہ اس کی کچھ ڈیفالٹ پالیسیز ہیں جو کہ اس فائل کے اندر اویلیبل ہیں جو سلاش ایٹیسی سلیس سلاش ڈیفالٹ سلاش یو ایف ڈیو کے اندر اویلیبل ہیں تو اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگز کیا ہیں اور جتنے بھی یو ایف ڈیو کی کمانڈ سے آپ آہ چیزیں چینج کر دیتے ہیں وہ اسی فائل میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تو بائی ڈیفال جو ایف ڈیو کنفیگرد تو ڈینائے آل انکمنگ ٹریفک اور آل آل آوٹ گوئنگ ٹریفک تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ آہ جب آپ فوراں سے اس کو انیبل کر دیتے ہیں تو اس میں آہ بائی ڈیفال جو انہوں نے چیزیں سیٹ کی ہی ہیں آہ وہ کیا ہیں کہ جتنے بھی انکمنگ جتنی بھی ٹریفک ان ہوگی آپ کی مشین کے اندر وہ ساری کی ساری ڈینائے ہوگی means کسی طرح کی بھی ٹریفک آپ کی جیسے ہی آپ نے اس کو انیبل کیا تو آپ کی مشین کے اندر جس طرح کی بھی ٹریفک آپ ان لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گی وہ فوراں ڈروپ کر دی جائے گی اور جتنی طرح کی بھی آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے وہ ہمیشہ آلا ہوگی کہ آپ کی مشین سے باہر ڈیٹا جا تو سکتا ہے لیکن اندر یہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے کرتا ہے کہ سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی سرور کو ایس ایس ایچ کیا ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ ایس ایچ پورٹ نمبر ٹونٹی ٹو یوز کرتا ہے تو فائر والس سب سے پہلا کام مسئل میں یہ ہی کرتی ہیں کہ وہ آپ کے جتنی بھی پورٹس ہوتے ہیں ان کو کلوز کر دیتا ہے تو یہ جو ڈینائے آل کا مطبع ہے کہ اس کا مطبع ہے کہ جتنی بھی پورٹس اوپن ہوئی ہیں آپ کی مشین کے اوپن سب کو بند کر دو جیسے ہی آپ نے اس پہ اینیبل کی آہ ایو ڈیو ڈیو ایف کو اینیبل کیا تو آپ کی مشین کے اندر جو پورٹ نمبر ٹونٹی ٹو تھی وہ بھی بند ہو جائے گا جائے اگر آپ نے پورٹ نمبر ٹونٹی ٹو بند کر دی ہے تو جو آپ نے ایس ایچ کیا ہوا تھا وہ ایس ایچ ایچ گلکل آپ کا ڈیسیبل ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا آپ جتنی مرضی کمانڈ بھیجتے رہے ہیں اپنی مشین کو وہ کبھی بھی ایک سیپ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے دروازے ہی بند ہو گیا وہ پورٹ ہی بند ہو گیا تو سسٹم میں آپ کا ڈیٹر چاہتا ہی نہیں تو یہ اکثر آپ آہ اگر آپ آہ ای ایس ایچ گلکل کو اینیبل کر رہے ہیں اور دھیان سے اینیبل نہیں کیا پورٹ نمبر ٹونٹی ٹو کا خیال نہیں رکھا تو اکثر آپ اپنے مشین کو لوز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایس ایچ کیا ہوتا ہے اور وہ ایس ایچ کی فسلیٹی کو اوپن کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے اب اس کے نارarily تین طریقے ہیں کہ کسی بھی طرح کی جو کسی طرح رہا کی چیزوں کو الاؤ کرنا ہویا دینائی کرنا ہو تو اس کے نارمالی تین طریقے ہیں گے ایک اپلیکیشن کا نام آگر آپج منشن کر دیں یا سرویس کا نام منشن کر دیں یا پورٹ کا نام منشن کر دیں تو یہ تین ایسے طریقے ہیں ان تینوں طریقوں سے آپ کسی بھی آہ چیز کو اینیبل جا ڈیسیبل کر سکتا ہوں. اگر آپ نے ایس 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 کے کنیکشن کو انیبل کرنا ہے تو یا تو آپ ان آپ ظاہر یہ تینوں کمانڈ نہیں دینی ہے آپ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک کمانڈ دینی ہے ٹھیک ہے تو اب سوڈو یو ایف ڈیو ایلو اوپن ایس 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 ہم نے پچھلے عرصے میں جب آہ بات کی تھی تھوڑا آہ کی پیرز کی تو اس ٹیم ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ایس 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 کر رہے ہوتے ہیں تو ایس 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 کے لیے ہم ایک اپلیکشن ایک ٹول ایک ساپٹری اعمال کرتے ہیں جس کا نام اوپن ایس 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 ہے لس کے اندر پورا ایک سحصہ ایس کرتا ہے آہ کہ کسی بھی کسی بھی دوسری موڈ مشین کو ایس 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 کیا جاتا ہے اس کے لیے جو بھی ریکوائیڈ چیز ہیں وہ سارے اس کے اندر اویلیوٹ تو اگر آپ اس کے اندر لکھ دیں اوپن ایس ایس ایج ٹھیک ہے تو آپ نے اپلیکیشن لیور پہ بتا دیا کہ بھئی اس اپلیکیشن کی جو سروسیز ہیں ان کو الاو کر دینا ہے ہر طرح کی ٹرافک ان ہو جاؤٹ ہو اس میں چونکہ آپ نے ان جاؤٹ مینشن نہیں کیا تو اس کا مطبع ہے کہ اس کے لیے اس اپلیکیشن کے ان آوٹ دونوں ٹرافک جو ہیں وہ اینیبل ہو جائیں گی اسی طرح ایس ایج اگر آپ نے لکھ دیا ہے تو یہ آپ نے سروس کا نیم لکھ دیا ہے جو کے اوپن ایس 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 کے اندر ہی اگزیس کرتی ہے اور اگر آپ نے پورٹ اوپن کر دی ہے تو یہ بھی کریکٹ طریقہ ہے اچھا اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ نے کون کون سی اپلیکیشنز جو ہیں وہ انیبل کر دی ہوئی ہیں اپنے فائر والز کے رولز کے اندر کون کون سی اپلیکیشنز کا ذکر کر دی ہے کون کون سی لسٹ کرتی ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کن کن اپلیکیشنز کو میں نے آلاغ کر دی تو سمپلی آپ کیا کریں گے سوٹو یو ایف و ایپ لسٹ ایپ سپیس لسٹ یہ لکھیں گے تو جتنی بھی اپلیکیشنز آپ نے آلاغ کی ہیں آہ وہ ساری لسٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے رولز دیکھنے ہو کہ میں نے کون کون سی رولز سیٹ کی ہیں تو وہ سوٹو یو ایف آہ شو ایڈیٹ کے نام سے آپ آہ اس کمانڈ کو ایگزیکوٹ کریں گے تو فوراں آپ کو بتا دے گئے کہ آپ نے کون کون سے رولز سیٹ کی ہیں اچھا پھر نارملی جو یو ایف و ہے یہ آپ کی مشین کے اوپر ڈیسیبل ہوتی ہے یہ انیبل نہیں ہوتی تو ہمیں اسے انیبل کرنا پڑتا ہے اور اگر انیبل کرنا ہو تو سمپل سوڈو یو ایف و انیبل کی کمانڈ دیں گے یہ انیبل ہو جائے گا اور اگر آپ نے دیسیبل کرنا ہو کہ نہیں میں آہ یو ایف و کو آپ مزید نہیں ایجزیکوٹ کرنا چاہتا جائے اس فائر وال کو برد کرنا چاہتا ہے. تو آپ سمپل اس کو ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں. اب اگر آپ کے سر ائھ اپ آپ قبض سرور ہے اور اسیپی اسٹوٹ پی کی اوٹ کی آocko بلوک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس پہ تو میں یہ ویب سرور نہیں ہے ویب سرور نہیں بنانا چاہتا یا کوئی بھی بندہ ویب ہیٰوالی پورٹ پر اس کو کبھی بھی ایکسیس نہ کر سکے یا اسٹوٹی پی ایکسس نہ کر سکے. تو آپ کیا کرتے ہیں آپ ان پورٹس کو اگر allow کرنا ہے تو allow بھی کر سکتے ہیں اور اگر deny کرنا ہے تو جہاں allow کی جگہ آپ keyword deny بھی لکھ سکتے ہیں آپ deny بھی فورا کر سکتے ہیں اور allow بھی کر سکتے ہیں اب لیٹسے آپ نے پوری firewall enable تو کی یہ firewall enable کی تو ساری port 80 بند ہوگی اب اس port 80 کو allow کیسے کریں گے تو آپ simply لکھیں گے ufw allow http اب جو http لکھا ہے یہ اپنے application کا یا service کا نام دے دیا اور آپ دوسری دوسرک لکھا گیا کہ آپ اس کا port number دی اس طرح اگر آپ نے https کی traffic کو allow کرنا تو آپ simply https کی service کا نام دے دیں یا اس کی جو port ہے 443 وہ port لکھ دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کی http کی traffic بھی enable ہو جائے گی اور آپ کی https کی traffic بھی enable ہو جائے گی اور اگر deny کرنی ہو تو جہاں ہم نے allow لکھا تھا simply اس allow کو ہم deny سے replace کریں گے تو ہماری traffic اس طرح اگر آپ نے disable کرنی ہے تو وہ deny لکھ اور اگر آپ نے http والی deny کرنی ہے تو اس کی جگہ allow کی جگہ deny رکھیں اب لیٹ سے آپ نے کوئی set of ایک range of ports جو ہے اس کو enable کرنا ہے کہ بجائے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں individually بجائے سے کہ میں individually اپنی جو ports ہیں ان کو mention کروں اور allow کروں تو میں ایک range دے دوں تاکہ اس range کے اندر جتنی بھی ports ہیں ساری enable ہو جائے اس میں اس بات کو خیار رکھئے گا کہ اس میں جو آپ کی آپ ports allow کر رہے ہیں range کی form میں یہ continuous ہونے چاہیے یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ درمیان میں آپ کچھ ports ہیں ان کو disable کرنا چاہتے ہیں اور پھر باقیوں کو آپ enable کرنا چاہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس case میں ایسا نہیں ہے تو جس طرح لکھا کہ ufw allow اور پھر آپ نے port number کی column لگایا اور پھر starting point لکھا اور پھر column لگا کے ending point دے گئے اور slash tcp اب جو اچھلی آپ کے سسٹم میں جو ports ہوتی ہیں وہ tcp کی ports الگ ہوتی ہیں جس طرح tcp کے protocol اور utp کا تو یہ دو protocol normally استعمال ہوتے ہیں transport لیئر پر آپ نے یہ پڑا ہوگا تو transport لیئر پر ہی آپ کی ports بھی کام کرتی ہیں تو اب tcp protocol کی ports الگ ہوتی ہیں اور utp protocol کی ports الگ ہوتی ہیں تو آپ نے اگر ان دونوں میں سے ان دونوں protocol سے related different جو آپ کی ports ہیں ان کو enable یا disable کرنا ہو تو ساتھ اس کے mention ضرور کرنا پڑے گا کہ tcp کی ہیں یا utp. اور اسی طرح اگر آپ ip کسی کو allow کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک اور مشین ہے اس کا یہ ip address ہے تو اس ip address سے اگر request آیا کرے یا اس ip address کو request میری مشین سے کبھی جایا کرے یعنی کہ آنے والی بھی traffic allow کر دو اور جانے والی بھی تو وہ کیسے کریں گے uwf کے بعد allow لکھا اور allow کے بعد آپ نے from کا key word لکھا اور from کا مطلب ہے کہ اس سے کہ اس ip address سے جو traffic آئی کرے گی یا اس کو جائے کرے گی آپ نے اس کو allow کر دیں اسی طرح اگر آپ نے deny کرنا ہو تو وہ کیسے کرے گے سمپلی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے http کی traffic کو deny کرنا ہے تو آپ simply ufw deny اور service کا نام بجھنا ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی ip address service کو deny کرنا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے case میں تو ایک ip address service ایک ip address سے ڈیٹا آنے والے آنے والا جو ڈیٹا تھا اس کو allow کیا تھا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر particular ip address سے ڈیٹا آئے تو بس آپ نے فوراں block کر دیں کیونکہ آپ یہ ہماری block list میں شامل ہو گئے تو اس user کو آپ ہم مزید access نہیں دینا چاہتے تو آپ نے simply کیا کیا آپ نے فوراں اس کو deny کرنا اسی طرح جو ثرڈ والی statement ہے اس میں لکھا ہے کہ sudo uwf deny out 25 اس کا یہ مطلب out کا مطلب ہے outgoing its mean آپ یہ rule set کر رہے ہیں کہ اس port number 25 پہ traffic باہر نہیں جا سکتی دیکھیں آ تو سکتی ہے لیکن باہر نہیں جا سکتی اگر آپ نے in یا out کا ذکر نہیں کیا تو آنا جانا جو ہے وہ دونوں یا تو allow ہو جائے گا یا deny ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے out یا inside mention کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر ایک چیز تو enable ہوگی اب اس کا مطلب ہے port number 25 پہ data receive تو ہو سکتا ہے لیکن باہر نہیں جا سکتا ہے یعنی کہ data in آ سکتا ہے دروازہ ایسا ہے کہ اندر اندر جانے کے لیے open ہے لیکن باہر جانے کے لیے open نہیں تو اس case میں ہم کیا کہیں گے کہ this is deny out 25 اچھا اب فرض کیا آپ نے اب یہ جو rules set کر دیئے تھے اب آپ کو پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ ایسے rules ہیں جو مجھے delete کرنے چاہے تو وہ آپ delete کیسے کریں گے delete کرنے کے ہمارے پاس دو methods ایک method جو یہ ہے کہ delete rule by its number تو ہم ایک number کی مدد سے بھی rule کو delete کر سکتے ہیں اور اس کے نام کی مدد سے delete کر سکتا ہے تو number کی base پہ کیسے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں command execute کرنی پڑے گی sudo ufw status numbered تو یہ کیا کرے گا یہ جو number والی command ہے یہ آپ کو ایک list show کرے گی جس میں جتنے بھی rules لکھے ہوئے ہیں اور ان rules سے پہلے ایک ایک brackets کے اندر square brackets کے اندر نمبر لکھوا نظر آئے تاکہ پتا چلے کہ یہ rule اس number پہ ہے یہ rule اس number پہ اور جیسے آپ کو یہ idea ہو جائے گا کہ اچھا ہے اس number پہ پناہ rule ہے جس کو میں delete کرنا چاہتا ہوں تو آپ simply لکھیں گے sudo ufw delete اور پھر اس row number کا جو number ہے row number آپ لکھتے ہیں کہ let's say اس میں میں نے six لکھا ہے اس کا مطلب اگر میرے پاس set of rules ہیں اس میں جو six number line پر میری command ہے یا جو میری جو میں نے rule لگایا ہے وہ rule delete ہو جاتا ہے یہ میں نے number mention کیا اور یہ اس میں delete کرتے ہیں اسی طرح آپ name کی base پہ بھی delete کر سکتے ہیں name کی base پہ delete کرنے کے لیے آپ کو list کرنا پڑے گا کہ کون کون سے rules اصل میں لگے ہیں تو آپ سب سے پہلے list of rules دیکھیں گے یہ uwf اب اس case میں آپ number شمبر نہیں دیکھتے ٹھیک ہے اس case میں آپ show added کہ یہ بتا دو کہ جتنے rules add کیے گئے تھے وہ سارے ذرا مجھے show کروا اور اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے ہم پورا کا پورا وہ rule لکھیں گے کہ بھائی uwf delete اور پھر آگے ہم نے اس کو جو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ deny from this کہ اس آئی پی ڈریس سے ہم نے جو deny کی request دی ہوئی ہے اس پوری request کو delete کرتے ہیں یہ یہ جو پوری request لکھ کر یا پوری پورا rule لکھ کر جو ہم delete کہتے ہیں اس پر delete rule by name کہتے ہیں اچھا تو یہ ہماری set of commands تھی جو اصل میں ہم نے جن کو آج دیکھنا تھا تو ابھی ہم تھوڑے سی اس کی practice کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی virtual machine پہ چلتے ہیں وہاں اس کی practice کر لیتے ہیں اوکے جی ہم اپنی virtual machine پہ آ چکے ہیں اور اب ہم جہاں چند چیزیں دیکھیں گے کہ کیسے ہم جو ufw firewall اس پہ use کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم sudo ufw اور status چیک کرتے ہیں تو آئیڈیا ہو کے آپ کی جو firewall اس کا status کیا ہے تو آپ اگر آپ یہاں دیکھیں تو status is inactive اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ufw آپ کو insult تو نہیں کرنے پڑے کیونکہ یہ already installed ہے لیکن وہ inactive حالت میں پڑی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زبردست ہے ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کس طرح چیزیں جو ہیں مطلب یہ inactive ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی بار ڈیفال آپ کی جو service ہے وہ disable ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کے مزید rules اس کے apply now تو آپ خود سے اس کو کریں ایک میں command دیتا ہوں sudo ufw اور پھر ہم show edit دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی rules پہلے سے edit ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اب اس میں ایک rule اگر آپ gore کریں تو edit user rules اس میں لکھا ہوا ہے اور اس میں ایک انہوں نے دیا ہوا کہ ufw allow 22 tcp تو آپ اگر gore کریں تو by default چونکہ آپ کے جیسے میں نے بتایا تھا کہ by default چیزیں disable ہوتی ہیں لیکن انہوں نے port number 22 جو ہے اس کو allow کر دیا ہوگا کہ اگر سب کچھ بند بھی ہوتا ہے تو port number 22 کو allow کیا جائے تاکہ ssh والی جو آپ کی service ہے وہ ہمیشہ enable رہے تو اگر user by mistake بھی یعنی کہ اگر میں simple اس کو enable بھی کر دوں تو میں by mistake بھی اس server کو کبھی lose نہیں کروں گا کیونکہ normally ہم سرور کے ساتھ ssh کے طرح connected ہوتے ہیں تو اگر اس پہ 22 port open ہوگی تو آپ کا جو server ہے وہ آپ lose نہیں کریں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو ہمارے انہوں نے کی ہوئی ہم نینو کرتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا تھا کہ slash etc slash defaults defaults کے اندر ufw کی فائل تھی اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہوگا تو اس میں بھی کچھ چیزیں mention ہوئی ہوں گی اس میں کچھ default values ہیں جو کہ already کچھ لکھی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک rule لکھا ہے default input policy drop جس کا مطلب ہے کہ set the default policy to accept drop or reject یہ تین option دی جا سکتی ہیں ان میں سے please note that if you change this you will most likely want to adjust your rules ٹھیک ہے تو by default یہ کیا کہہ رہا ہے کہ input traffic جتنی ہے input policy جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ drop کر دیں سب کچھ in in کس مشین کے اندر جو traffic کا in ہونا ہے وہ بالکل drop کر دیں وہ بند کر دیں اسی طرح جو default output policy ہے وہ کیا ہے کہ accept accept کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی output traffic ہے وہ باہر جانے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو normally ہماری جو default آپ کی ہوتی ہے policy وہ یہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایک command دے کر یہ چیزیں کچھ تھوڑی سے manipulate بھی کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ufw اور ہم کہتے ہیں default اور ہم کہتے ہیں allow incoming ٹھیک ہے نارملی ہماری جو incoming ہے وہ بند ہوتی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کو آپ جو ہے وہ allow کر دیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو allow کر دیئے incoming اس میں تھا اب ہر طرح کی traffic جو ہے وہ in ہو سکتا ٹھیک ہوگیا جی تو اب میں دوبارہ نینے پھر کے دیکھتا ہوں کیا میری فائل میں فرق پڑا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو میری input policy تھی اس میں پہلے پہلے drop لکھا ہوا تھا اب جو ہے وہ accept لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے input policy جو ہے وہ بھی change ہوگی ہے اور وہ آپ ہر طرح کی traffic accept کر سکتی تو میں اس کو واپس آہ وہی کر دیتا ہوں تاکہ جو میری default چیزیں ہیں وہ چیزیں چینج نہ ہوگی وہ کیسے کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اچھا incoming جی جناب آپ نے deny کر دیں ٹھیک ہے تو یہ again میری جو policy ہے وہ change ہوگی وہ اس طرح کر کے آپ جو default policies ہیں ان کو change کر سکتے ہیں تو یہ جس طرح میں نے incoming کہی ہے یہ جس طرح میں incoming کہی ہے اسی طرح میں outgoing کو بھی deny کر سکتا ہوں اور interesting باز یہ ہے کہ outgoing اگر میں outgoing کو deny کر دوں گا تو کسی طرح کی بھی traffic میری machine سے باہر نہیں جائے گی میرا internet جوں کہہ لیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ internet بند ہو چکے تو یہ میں enable نہیں کروں گا تاکہ میرے میرے مجھے کسی طرح کا مسئلہ فیس نہ کرنا ہوگی اوکی جی اب اگر آپ غور کریں تو اس میں ssh کی option تو already enable تھی لیکن اگر آپ خود سے کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں آہ ssh کی service کو enable کریں میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ ufw کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون کون سی applications جو تھیں ان کو انہوں نے allow کیا ہوگا تو ہم کہتے ہیں جی اب list جرا ہمیں دکھائیں کہ کس کس کو allow کیا ہوگا تو اب اگر آپ غور کریں تو اس نے کہا ہے کہ ایک apachi کی service ہے ایک apachi full کی service ہے ایک apachi secure کی service ہے اور ایک quips کی service ہے اور ایک open ssh کی یہ ساری کی ساری ایسی services ہیں جو ہم نے enable کی ہوئی ٹھیک ہے جو اس جو اس firewall میں enable کی ہوئی ہیں تاکہ آہ کسی ان ان services کو اپنا کام کرتے ہوئے کسی قسم کا مسئلہ فیس نہ کرنا پہ لیکن اگر آپ اس میں سے کوئی reboot بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ ufw آپ allow کرنا چاہیں تو آپ open ssh کر کے اس کو allow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پہلے پہلے سے allow ہے تو اس لیے مزید اس کو ہمیں اگر ہم کچھ دیکھتے بھی ہیں ہم شو ایڈڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اصل میں ایک اور رول ایڈ ہو گیا تو ٹونٹی ٹو پورٹ والا تو رول already added تھا اب یہ open sss والا رول بھی added ہو چکے اب یہ دونوں اصل میں ایک ہی کام کریں یعنی کام کرنے کے لیے دو کمانڈز آپ نے دے رہی ہیں لیکن چونکہ وہ تو ان انٹیلیجنٹ ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ دونوں دونوں جو آپ نے رولز لگایا میں یہ ایک ہی کام کرتی ہیں تو اس لیے وہ ایڈ کر دیتا ہے وہ جب کر کے ایڈ کر دے گا لیکن جے ہمیں ایز ای نیٹوک انجینئر ہمیں ایز ای ڈیوپس انجینئر اس بات کا شعہ رکنا ہے کہ ہمیں کون کون سی کون کون سے رولز ایڈ کرنا چاہیے اور کون کون سے رولز کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں آئیڈیا ہو گا کہ ہم نے کمانڈز دیکھنے کہ ایک آہ آپ ایپ کی لسٹ دے سکتے ہیں اور اسی طرح اگر رولز آپ نے ایڈ کیے ہیں تو وہ ایڈڈ والے رولز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے رولز ایڈڈ ہیں اب پھل حال ہم نے دو رولز ایڈ کیے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اچھا اب اب آپ کی جو سروس تھی وہ سروس ایکچلی اس کا سٹیٹس کیا تھا کہ ہم یو ایف و اور ہم اس کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو سٹیٹس ہمیں بتا باتا ہے کہ this is inactive تو اب اس ہمیشہ inactive تو نہیں رکھنا اس کو تو ہم اس کو active کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس کے لئے میں لکھیں گے جی sudo اور ufw اور enable enable کی command دیں گے تو یہ ہماری enable ہوگی ٹھیک ہے جی it is now it is active اور اگر آپ اس کا دوبارہ سے سٹیٹس چیک کریں تو اب آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ now this is active اور یہ جو رولز آپ نے ایڈ کیے تھے ان رولز کے مطابق جو اس نے کام کرنا start کر دی گا ٹھیک ہے جی تو جی آپ نے active کر دی اب صرف یہ traffic جو ہے صرف اس طرح کی جو traffic ہے وہ allow ہے باقی کسی طرح کی بھی traffic جو ہے وہ allow نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے disable کرنا ہو تو disable کیسے کریں گے سمپل ہم sudo ufw disable کی command دیں گے تو یہ ہماری جو service ہے وہ disable ہو جائے گی اور اگر آپ اس کا دوبارہ سے status چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے آپ کو in active بتا رہے ہیں پہلے ہم نے اس کو enable کیا اور enable کرنے کے بعد status چیک کیا تو اس نے فوراں ہمیں active بتایا اور پھر ہم اس کو اس کو disable کر دیں اور disable کرنے کے بعد جب status چیک کیا تو اس نے ہمیں دوبارہ کہا کہ this is now in active ٹھیک ہے میں فی الحال اس کو in active رکھتے ہوئے ہی جو اپنی اگلی command ہیں ان کو ہم use کریں گے تاکہ میرے machine کے اوپر کسی طرح کا کوئی مسئلہ فیس نہ مجھے بعد میں کرنا پڑے اور میری traffic جو ہے وہ جو default اس کی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب let's say میں http کی traffic کو enable کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے کریں گے اس کا جیسے ہم نے پڑا تھا کہ یا تو آپ service کا نام دے دیں http یا it دے دیں تو ہم لکھیں گے جی اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ sudo ufw added کیا تھا show added ٹھیک ہے جی یہ والے دو rules added تھے اب میں کسرا rule add کرنے جا رہا ہوں sudo ufw allow http ٹھیک ہے جی یہ http کی add ہو گئی اسی طرح میں https کی service add کرتا تو https کی service کو میں اس طرح بھی add کر سکتا ہوں اور 443 کی مدد سے بھی add کر سکتا ہوں let's see اس کو میں 443 کی مدد سے add کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ add ہو گئی اب میں دوبارہ سے show added کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اب میرے rules کتنے ہو گئے اس میں یہ دو تو پہلے سے تھے اب اس میں port 80 والی بھی add ہو چکی ہے اور 443 والی بھی add ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں آہ rules کو add کر سکتے ہیں یہ rules کس کے لیے add کی ہے http کے لیے اور http s والی port کے لیے اسی طرح ہم نے جیسے کہا کہ ہم port کی range بھی دے سکتے ہیں تو ہم sudo ufw اور allow کر سکتے ہیں اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تو 3000 سے لے کر سری تھوزنٹ ٹین تک اور سلیش ٹی سی پی یہ والی آپ نے allow کر دینی ہے ٹھیک ہے جی یہ add ہو گئی اسی طرح آپ نے جناب اس میں ٹی سی پی کے لیے میں نے utp کر دیا یہ بھی add اور پھر میں show added کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ میرے rules بھی add ہو ٹھیک ہے کسی اس طرح کا کہ یہ rule add ہو سکتے ہیں اور ایون کہ میں deny بھی کر سکتا ہوں مثلا میں ابھی یہ ایک rule لگاتا ہوں کہ sudo ufw اور میں کہتا ہوں deny کرنے آپ deny from let's say یہ کوئی ایک ip address ہے one five nine two zero three dot eighty one i don't know کہ یہ کس کا ip address ہے لیکن فرس کے لیے مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا ایک سرور ہے جو میرے لیے harmful activity perform کرتا ہے یہ ہمیشہ مجھے بیزی رکھنے کے لیے میری مشین کو بیزی رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں ایسے deny کر رہا تو اب جب میں اپنے rules added rules دیکھوں گا تو اس میں ایک ایسا rule آجے گا جو deny کرے گا اب یہ سروی اس ip address سے جب بھی packet آیا کرے گا تو میری مشین ہمیشہ سے drop کر دیا کرے گی وہ کبھی بھی اس کو process نہیں کرتا تو اس طرح یہ چیز ہم کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم جس طرح ہم نے پہلے یہ allow کیے تھے tcp اور http کی چیزیں تو ہم انہیں deny بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کہا تک جہاں ہم نے allow کا keyword لکھا ہے وہاں ہم deny کا keyword بھی لکھ سکتے ہیں لیکن پھلحال let's say میں ان کو دے deny نہیں کرتا ایک اور ہم let's say یہ کہتے ہیں کہ sudo ufw deny کر دیں جی out traffic 25 پورٹ پر 25 پہ نہیں کرتا کیونکہ ایک important آپ کی پورٹ ہے تو میں let's say کہہ دیتا ہوں کہ thirty one thousand کے پورٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ deny کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ thirty one thousand پورٹ پر اگر یہ میری machine data باہر send کرنا چاہے گی تو یہ کبھی نہیں کر سکی کیونکہ ہم نے اس پہ out جو traffic ہے وہ deny کر دیں تو rules میں اگر آپ دیکھیں جا کر تو rules میں اس نے بتا دیا کہ یہ deny والا packet add ہو جائے اب اس طرح آپ کو idea ہو سکتا ہے کہ یہ کس طرح چیزیں کون کون سے rules آپ نے set کی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سمپل rules add کر دی ہے اچھا اب اب for example آپ کو اندازہ ہوا کہ یار یہ جو ip address تھا یہ والا let's say ip address تھا یہ یہ تو میرا دوست تھا یہ تو میں نے غلط deny کر دیا اس کو تو اب مجھے یہ delete کرنا ہے تو اب delete کیسے ہوگا delete کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم اب ہم میں پڑے تھے دو طریقے ایک ایک طریقہ تھا number کے through اور دوسرا تھا name کروں گا ٹھیک ہے تو اب اس میں میں ایسا کروں گا کہ یہ جو دو میں نے آخر پہ جو rules add کیے ہیں آہ ان کو میں delete کروں گا ایک تو میں یہ deny from this ip اور یہ thirty one thousand والے report ہیں ان دونوں کو delete کروں ایک طریقے ایک جو آہ rule ہے اس کو میں آہ number والے طریقے سے delete کروں گا اور دوسرے کو میں name والے طریقے سے delete کروں گا یہ یاد رکھئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی use کر یہ کیا جا سکتا ہے دونوں use کرنا ضروری نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ use کر کے آپ کوئی بھی rule کو delete کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں جناب ہم لکھتے ہیں ڈیسو دو جو ایف و اور ہم رول کرنا ہم سٹیٹس لکھتے ہیں ٹھیک ہے و اور سٹیٹس کے بعد ہم یہ دیکھیں اگر ہم صرف سٹیٹس لکھیں تو یہ ہم سٹیٹس جو کرتا ہے لیکن اگر اگر اسی command کے ساتھ ہم لکھ دیں number تو یہ آپ غور کیجئے گا اسٹیٹس نمبر یہ نمبر آیا ہے اس کا مطلب ہے ہم کوئی کچھ غلط شو کر رہے ہیں شو اچھا اس میں یہ اس نے انسکشن کو دی ہے کہ سٹیٹس نمبر اگر آپ لکھیں تو یہ آجانا چاہیے شو فائر والسٹیٹس اس نمبر لیسٹ اپ اس لیکن یہ ہمیں شو نہیں کرتا سٹیٹس نمبر میں اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اگر تو یہ سٹیک ہی ہے میں اس کو ایک نہ رہا ہے اگر سٹیل یہ ہمیں کچھ نہیں شو کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong تو پھر بڑھ بڑھ ہے تو یہ نہیں کرتا ہم چلیں کوئی نہیں ہے رہے ہم اس کو ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم دوسرا طریقہ یوز کر لیتے ہیں کیونکہ دوسرا طریقہ ابھی ہمارے پاس exist کرتا ہے اس کو تھوڑی دیر میں ہم دیکھتے ہیں ریزالل کرتے ہیں کہ وہ کیسے کریں تو لیٹس سے سوڈو جو ایف ٹیو اور پھر ہم نے دیکھا شو ایڈو شو ایڈٹ والی کمانڈ تو ہم نے پہلے بھی دیکھ کہ اگر آپ نے سارے رولز دیکھنا ہے یہ سب سے پہلے تو آپ رول دیکھیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا رول جس کو آپ نے دیلیٹ کرنا ہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے رول لکھا تھا اس کو دیلیٹ کرنا ہے یہ میں کیسے کروں گا میں لکھوں گا جی سوڈو جو ایف ٹیو اور دیلیٹ اور یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میں ادھر سے پاپی کر لیتا ہوں وہ ادھر میں پیش کر لیتا ہوں اچھا آپ جہاں بھی کھڑ بڑ ہے یہ سن ٹیکس کا مسئلہ ہے وہ ہمیں ہم نے دینائے لکھا دینائے فرام دس ٹکے لی ہم نے دینائے جو تھا اس میں مس کر دیا تھا کیونکہ allow یا دینائے جو بھی رول ہو وہ تو لکھنا لازمی ہے نا ساتھ تو یہ سوڈو جو ایف ٹیوڈیو ڈیلیٹ اور پھر ہم نے جو دینائے کیونکہ ہم نے کمانڈ کا لکھتی تھی اس ٹیم دینائے فرام دس تو ایکچلی یہ رول ہے جو اس کا پورا نیم تو میں نے جب اس کا جا کر شو ایڈیٹ کو دیکھا تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایپ ایڈیس والا تھا وہ ختم ہو چکا اس طرح میں یہ پورٹ والا ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کیسے دینائے ہم نے دوبارہ دیکھا سوڈو جو ایف ٹیوڈیو ڈیلیٹ اور اس کیس میں اگین ہم اب لیٹسے کر ہم allow والا کوئی ڈیلیٹ کرنا چاہتا یہ ہم پورا allow سے لے کر یہ آخر تک لیٹسے میں udp والی ساری یہ جو لیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول یہ کاپی کر کے پیس کیا اور یہ جناب میرے رول اپ ڈیٹ ہو گئے دوبارہ سے میں نے شو ایڈیٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ اس میں udp کی انٹری جائے وہ ٹھیک ہے ہاں جی افاق صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی یہ جیسی ہے چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں تو افاق بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جو ہماری کمانٹ ہی نا سٹیٹس نمبرڈ والے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا ہمیں اپنی ufw کو سروس کو انیبل کرنا ہوگا میں نے اس کو پہلے ڈیسیبل کر کے رکھا ہوا تھا اور چیت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ کام نہیں کر رہی تھی تو سب میں نے اس کو انیبل کر دیا تو سب سے پہلے میں نے انیبل کر دیا جو آلیڈی انیبلڈ ہے اب اگر میں لکھتا ہوں کہ سو دو ufw اور ہم لکھیں گے سٹیٹس اور سٹیٹس سے بعد نمبر ٹھیک ہے اور تو اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہو کر رہی ہے اور اس لسٹ میں ایک سکوئر بریکٹس کے اندر نمبر کی فارم میں آپ کے پاس جو لسٹ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو اب آپ اس میں سے کیا کر سکتا ہے آپ دیکھیں یہ آخری والی اگر آپ غور کریں تو یہ آپ نے پورس اللہ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس پہ لکھا ہوئے کہ ڈینائی آؤٹ کے آؤٹ جانے کی جو سروس ہے اس کو آپ نے ڈینائی کرنا ہے اب لیٹسے اس ٹویل والی کو میں ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس ٹویل والی کو ڈیلیڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا میں لکھوں گا سوڈو اور ڈیلیڈ کی کمانڈ لکھیں اور پھر میں نے ٹویل سامنے لکھ اس کے سامنے ٹویل جو نمبر ہے جو لائن نمبر ہے وہ لکھ دیا یہ لائن نمبر ظاہر ہے آپ بیٹ ہوتا رہتا ہے جب جب آپ رولز ایڈ کرتے رہیں گے ریمو کرتے رہیں گے تو یہ اکارڈنگلی اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے لیکن فار ٹائم بینگ جو کرنلی ہمیں اسٹیٹس شو ہو رہا ہے اس کے مطابق اس لائن کا نمبر بارہ ہے تو میں نے بارہ انٹر کیا تو یہ فوراں یہ مجھے کہے گا کہ یس میں پریسیڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس نے ڈیلیڈ کر دیا اب میں دوبارہ سے جا کے نمبر کو دیکھوں گا تو میری بارہ نمبر لائن بلکل ڈیلیڈ ہو چکے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے میں اس کو ڈیلیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو میں ابھی اس کو اپنی ڈیلیڈ کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں تاکہ میرا جو ڈیفالٹ بیہیویر ہے وہ چلتا رہے میری مشین کو کسی کے سبتہ کوئی ایشو پیس نہ کرنا تو آئی ہوپ آپ نے آج ایک نئی فائر وال کس طرح یوز کرنی ہے سیٹپ کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ نے سیکھا ہے اور یہ آپ نے بڑے اچھے سے اس کو سیکھ دیا ہوگا اور اس کو لازمی ٹیکٹس کریں کیونکہ ایک سر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے جاتی ہے جب ہم ویب سرورز اپنے اور دیفرنڈ آترا کے سرورز اسٹیبلش کرتے ہیں تو ہمیں وہاں اس طرح کی جو فائر والز ہیں ان کو انیبل کرنا پڑتا ہے تاکہ اناثرائز جو لوگ ہیں وہ ایکسیس نہ کر سکتے